بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خاص طرح پر وہ مرد جو ساری زندگی لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہو قاضی صاحب نے اس لوجوان لڑکی کی باتوں کو سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اگلے ہفتے کی شام کو تم عدالت میں حاضر ہو جانا وہ لڑکی خاموشی سے چلی گئی قاضی بہت پریشان ہوا کہ اس لڑکی نے بہت ہی مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے مقررہ وقت پر وہ لڑکی اور اس کشور اس قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے جب قاضی نے اس کے شور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہوں اور دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی ہے لیکن میری بیوی میرے قریب آنے سے بھی گھبراتی ہے اور نکاح سے لے کر آج تک میری بیوی نے کمرے میں میرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا یہ سرہ سر جھوٹ بول رہی ہے لڑکی کے شور کا بیان سن کر قاضی کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی اس کے بعد قاضی نے کہا ایک شرط پر میں تمہارا فیصلہ کروں گا دونوں نے کہا اپنی شرط بتاؤ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آج کی رات میں جو کچھ تمہیں کرنے کا کہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا قاضی نے کہا کہ تم دونوں میرے بیوی کو ایک کمرے میں برہنا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی لڑکی کو مجبوراں قاضی کی اشارت ماننے پڑی جب صبح ہوئی تو دونوں میرے بیوی حاضر ہوئے تو قاضی صاحب نے شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کس لڑکی کا معاینہ کرو جب حکیم صاحب نے معاینہ کر لیا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب کاری نہیں رہی اس نے رات کو کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے قاضی صاحب نے جیسے سنا تو لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم بد کردار ہو یا تمہاری شاہر کی مردانگی واپس آ گئی ہے لڑکی کا شرم سے سر جھو گیا اور اس کے شاہر نے کہا کہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں را جب ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے برنا ہوئے تو میری بیوی اپنے جذبات کابو میں نہیں رکھ سکی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرہ شروع کر دی اور اب بھی میری بیوی اپنے بات پر ساکت ہے قاضی نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے سر جھو گئے ہاں میں جواب دیا قاضی نے کہا اب پھر تو نے یہ سارا کھیل کھیلا اور اپنے شاہر پر اتنے گھنونے الزمات کیوں لگائے تو لڑکی نے جواب دیا میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ پیار کر دی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے یہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شاہر ہے لیکن میں اس کے قریب جانے سے میرا دن گھبراتا ہے قاضی صاحب نے کہا اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو تو اس لڑکی نے جواب دیا قاضی صاحب مجھے اپنے شور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک تیمٹی چیز جانے سے روک دی جسے میں خود سے دور کر رہی تھی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری دلچسپ کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ